سندھ ہاؤس میں موجود پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کھل کر سامنے آگئے ہیں راجہ ریاض نور عالم خان نواب شیر وسیر سندھ ہاؤس میں موجود ہیں راجہ ریاض نے کہا ہے ہمارے ساتھ بارہ نہیں چوبیس ارکان ہیں عمران خان کے ساتھ اختلاف ہے اس لیے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے کسی نے ہمیں پیسہ نہیں دیا ہم نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے جیہاں ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چیلنج کرتا ہوں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں پوری قوم کو پتا ہے پولیس کی مدد سے پارلیمنٹ لوجز پر حملہ کرایا گیا نواب شیر وسیر کا کہنا ہے کہ آئندہ الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہیں لڑیں گے پارلیمنٹ لوجز پر آپریشن کے بعد سندھ ہاؤس میں آئے نور عالم خان نے کہا میرے حلقے میں گیس نہیں آتی لیکن کوئی بات سننے والا نہیں عمران خان کی بیس کروڑ والی بات پر افسوس ہے حکومت بہت زیادہ مطمئن دکھائی دے رہی تھی جو بیانات آ رہے تھے بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ جی یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی لیکن یہ جو آج اتنی بڑی خبر سامنے آئی ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چولیں جو ہیں وہ ہل گئی ہیں نہیں میرے خیال میں عمران خان صاحب اور کانفیڈنس تھے یہ جو لسٹ آج آ رہی ہے دو درجہ نہیں اٹھائیس لوگوں کی یہ آئی بین انٹیلیجنس بیورو نے عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا کہ آپ کے لوگ منعرف ہو گئے ہیں لیکن اتفاق ہے کہ وزیر اعظم پاکستانی سے رابطہ کرنے کی کوشی کرتے رہے تو یہ رابطے میں نہیں آئے اب نہایت ذمہ دار ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جب ان کے منعرف اور حقین سامنے آنا شروع ہو گیا تو وزیر اعظم پاکستان عمران ہاں نے آئینی ماہرین کو طلب کر لیا اور کوئی بڑا سب بھی بھی سکتے ہیں اس وقت تو وہ اپنے آئینی ماہرین پہ رابطہ کر رہے ہیں کہ انگر ان کی پی ٹی ای کے دو درجہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو ان کی لیگلی پوزیشن کیا رہ جائے گی کل کوئی اعتماد اپن پوزیشن یہ اگر کہہ دیا کہ عمران ہاں صاحب اعتماد صاحب اور لے تو اس فضلے میں عمران ہاں تمام حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کا حیال ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کو ذمہ دارییں دی تھی وہ پوری نہیں کرتا دی اور ترک کے اپن پوزیشن جناتے ہیں ان کے لوگوں کو ساتھ ملانے میں کامجاب ہو گئے تھے بڑی صاحب یہ فرمائیے کہ اب تو یہ لوگ کھل کر سامنے آ گئے تو وہ جو بار بار کہا جارہا تھا شیخ رشید بھی کہہ رہے تھے سکسٹی تھری اے جو آئین کا آرٹیکل ہے وہ لانگو ہوتا ہے اور اس کے حساب سے سپیکر کوئی اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے پارٹی لائن کے خلاف آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاملہ اس سے بعد آگے نکل گئی ہے اور یہ ممکن نہیں ہوگا نہیں دیکھیں وہ شیخ صاحب کا بیان سارا آنکھوں پر ان کا یہی صحابہ آیا تھا کہ اور تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ نشے کی حالت میں ہو انہوں نے سکسٹی تھری اے خود میرا حالہ پورا نہیں پڑا جب تک ووٹ ڈالا نہیں جائے گا اور اس کو اس کی بعد پارٹی سربراہ سپیکر کو اس کو نوٹس دے گا پھر دو دن میں وہ جواب دے گا سپیکر کے پاس جائے گی سپیکر ایک مہینے تک جب تک کچھ نہ ہل نہیں کرتا وہ ایم این نے ہی دہے گا اس سلسلے میں اتضاد احسن خونون کے فروغ نصیب جسیس فائد قثمانی اور دیگر آئینی مہینی شاہ خابر صاحب یہ واضح کر چکے ہیں کہ ابھی تک ان پر پور پراسٹن نہیں لگ سکتی جب تک کہ خود وزیر آدم اور سپیکر ان کے خلاف لیکشن کمیشن کو نہ بھیجے تو یہ ووٹ ڈالنے کا انہیں ابھی تک قانونی حق مجود ہے بے شک وہ سامنے بھی آگئے ہیں بھٹی صاحب ساتھ ہی رہے گا سعید قاض صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید قاض صاحب ایک اہم سوال جو کہ بار بار ہم اٹھا رہے ہیں مختلف پروگرامز میں بھی اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ جو سیاسی بہران ہے اس کے نتیجے میں کئی اور سیاسی بہران بھی پیدا ہوں گے تو پھر کیا ہماری جو سیاسی طاقتیں ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں چاہے حکومت کے لوگ ہیں اور جو ہمارے ادارے ہیں کیا بعد میں جو بہران پیدا ہوں گے کئی طرح کے ان پر قابو پا سکیں گے دیکھیں اس وقت ایک کامن فو ہے وہ ہے عمران خان تو جتنے ڈیگرز ہیں وہ آسینوں کے اندر چلے گئے ہیں جو ہی عمران خان منظر سے ہٹیں گے دو تین کام ہوں گے ایک تو وہ ڈیگرز باہر آ جائیں گے پھر یہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگیں گے پھر ایک دوسرے کا وہ جو خود ہی کہتے پیٹ پھارنے کی بات کریں گے پھر ریاست میں جو بچہ کچھا ہے جسے اس کا دانچہ اس میں سے اپنے اپنے شیر کی لڑائی شروع ہو جائے گی ساتھ ہی اگلے تین مہینوں میں بہت سے کانومیس جن میں یوسف نظر جیسی لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایک اکنامک سنامی کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے اور ہم بھی دنیا میں ہی رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں پولٹیکلی یہ ایک بہت اچھا سینیریو ہے ایک تو عمران خان صاحب آج بیسے ہی مظلوم بن گئے ہیں لوگ انہیں بڑھ رہے کر ان کے نام پر ووٹ لینے والے انہیں بڑھ رہے کر گئے دوسرا اگلا بجٹ بڑا خوفناک آ رہا ہے وہ اگلی پارٹی آ کے دے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس ان کی یہ جس طرف جا رہے ہیں اور پھر میں ایک اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کو اپنے جو اکنامک وزین ہے اس میں بھی چینج کرنی چاہیے خان صاحب اگر رہتے ہیں تو بھی عوام کے حالات ویسے ہی ہیں اگر خان صاحب چلے جاتے ہیں تب بھی عوام کے حالات ایسے ہی رہیں گے عوام کے لیے تو پھر کوئی تبدیلی نہیں ہے عوام کے لیے تبدیلی نہیں ہوگی لیکن خان صاحب کا جو پلٹیکل کریر ہے اس کو ایک بوسٹ ملی بل سٹی ہے بلکہ دیفنیٹلی ملے گی اگر وہ باہر جاتے ہیں اور جس طرح سے وہ کراؤڈ کل کر رہے ہیں اور دیکھیں بہت سی تحریکیں چل رہی ہیں اپکا باہر آنے والی ہے جو آپ کے کلرکوں کی تحریک ٹیچرز باہر آئے ہوئے ہیں اور جو پنچر ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے تمام ورکنگ کلاس پہ آنے والے دنوں میں آئی ایم اپکا پوجھ آنے والا ہے تو ہم جو ہے وہ پروٹیکس کی پیریٹ میں ہم نہیں پوری دنیا ہی ہے کیسے اہیز کی دہلیز پار کر چکی ہے جہاں آپ عوامی پروٹیکس عوامی اتجاج دیکھیں گے جو ان کا ایک جمہوری حق ہے تو ایسے دور میں حکمران شراطیہ سے باہر آتے ہیں اور اپنی کچھ ترمین کر لیں ہم نے دیکھ لیا جو ترقی جو انہوں نے رضاق دعوت صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے عوام پر غریب آدمی پر لین کریں اور اس کے بفادات کے سہت افنان حضور حضر کر کے تو اپنی جو یہ تجربہ ہے اس کو سامل کریں اور آگر لائی کریں آپ کی بات ٹھیک ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ ساتھی رہیے گا بٹی صاحب ہی ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون کے رانوم ہے محمد زبیر صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے زبیر صاحب اب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب چھانگا بانگا کا نام آتا تھا اور اب یہ سندھ ہاؤس کا اب نام سامنے آ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آئینی طور پر اخلاقی طور پر یہ سب درست ہے یہ ٹھیک ہے جی اگر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں میں تو کمرزمان کہہ رہا ہوں سرک معذرت ہمیں بتایا گیا تھا محمد زبیر ہیں قیرہ صاحب آپ فرمائیے بہت اچھا ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ آپ بھی موجود ہیں جی قیرہ صاحب آپ فرمائیے گا سیکھیں ایک بڑھارش یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال یہاں پہ برچ ہوئی ہے پرائیم منسٹر صاحب کے خلاف ان کی اپنی جماعت بھی اور ان کے اپنے اتحادی بھی کھل کے ان کے خلاف بول رہے تھے اور بول رہے ہیں ہم نے جب ان کے خلاف ادم اعتماد موو کی تو ان کے بہت سارے دوستوں کا ان کے ساتھیوں کا تعاون ہمیں حاصل تھا اور یقیناً ان کے ہی منمبران میں ان کو چھوڑ کے ان کے خلاف ادم اعتماد کرنی تھی اپوزیشن کی طرف سے تو ادم اعتماد پہلے ہی ہے نا وہ تو ان کو مانتے ہی نہیں ہے وزیر اعظم وہ تو ان کے خلاف تھے سو ادم اعتماد وہ کرتا ہے جس کو پہلے اعتماد تھا اور اب نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ان میں سے اس وقت جو لوگ پوجود ہیں جو پارلیمنٹ لوجز میں صورتحال پیش آئی جس طرح وہاں گنڈا غلطی کی گئی اسٹیٹ نے بری طرح مزارت داخلہ کے حکم پہ وہاں پہ طاقت کا استعمال کیا جو انسائی قراؤنی بات ہے اس کے بعد کون شریف آدمی چاہے جاں کہ اس کے ساتھ بھی یہی ہو اس کو پولس والے آ کے اٹھاتے پرے اس کی بیسی کرے اس کو تکے دے تو قائرہ صاحب آپ بادیوں نظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان پر اب اعتبار نہیں رہا اعتبار رہی رہا کہ یہ سیکیورٹی پروائیڈ کر سکے ایسے لوگوں کو جو اپنی ضمیر کی آواز کے صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں کیا کہا جائے آپ نے دیکھا نہیں ساری قوم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ لوجز کے اندر جو بندے رہتے ہیں پی ٹی آئی والے بھی باقی میمبران بھی ان کے مہمان آتے ہیں روز آتے ہیں پارٹی کارکون آتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں آزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں ملے لگے ہوتے ہیں وہاں پہ دس بارہ بندے آگئے جی ایو آئی کے ساری دس بارہ کارہ صاحب معذرت قدق علامی کی دس بارہ پہ نہیں انہوں نے اعتراض کیا تھا وہ کہہ رہے تھے ستہ رسی بندے آئے ہیں جس پر انہیں یہ آپ کے علم ہے نا وہ کہہ رہے ہیں بھیج بدل کے وہاں سے فرار ہو گئے تھے باقی اپنے کرتے اتار کے دوسرے سادے کپڑے پہن گئے بھی بول دیا تو کیا اللہ جی کہیں کیوں کیا تھا اچھا قیرہ صاحب ایک سوال جو کہ عوام بھی اب کر رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ چل رہا ہے جو سیاسی بہران ہے جو عدم اعتماد کی تحریک اب آپوزیشن لا رہی ہے اس کے بعد قومی حکومت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اس سب سیچویشن میں عوام کہاں کھڑے ہوں گے عوام کے حصے میں کیا آئے گا عوام کے حصے میں آئے گا کہ ایک بری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور اس حکومت کے خاتمے کے بعد ہم ایک بہتر نظام کی طرف آئیں گے ایک الیکشن میں عوام کو دوبارہ اپنا بہتر نمائندہ چننے کا موقع ملے گا یہی ایک طریقہ ہے اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے عوام کو ایک بڑھ گوانس ملے گی بہتریک مل جائے گی سر کوئی جامع پلان شیئر نہیں کیا گیا ہے ابھی تک صرف باتیں کی جاری ہے اس حوالے سے کوئی پلان مضبوط پلان اس حوالے سے کوئی بنایا گیا ہے پوری اپوزیشن کے قرصے کہ بعد میں کیا کیا جائے گا بعد میں جو سیچویشن ہوگی اس میں کس طرح سے ریاکت کیا جائے گا سارے چینلوں پر پچھلے دو ترین مہینے سے اور خاص طور پر ان پندرہ دن سے ایک ایک چیز روز بیان کرتے ہیں کہ اور یہ حکومت کا خاتمہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں یہ فیل ہو گئے ہیں مہنگائی ہے مسوطی 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 ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو چیلنجز آ جائے ہیں ان کے فیلیر کے بعد سب لوگ کہہ رہے تھے اب اس کے بعد عدلہ کیا ہونا ہے اس اسمبلی سے ایک نئی حکومت تشکیل دے کے الیکٹورن لاؤز کے اندر جو خلطیاں خانیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے اور نئے انتخاب پرانے ہیں جل دن جل اس کے بعد ایک نئی حکومت جو بنے گی وہ پانچستان کے لوگوں کے مسائل کے حال کی پر پانچے بڑھے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے قائرہ صاحب عارف عمید بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی بٹی صاحب فرمائیے گا قائرہ صاحب جو اس وقت صورتحال ہو جاتے ہیں اور حکومت کے منعرہ اراقیل کموں میں ایک سر چوبی سون کے خلاف آ چکے ہیں کیا آپ سمجھے ایسے میں مدیرہ آزو پاکستان صریفہ بھی دے سکتے ہیں بچی صاحب ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن پھر بات سٹینکی کے ساتھ کہنا ممکن نہیں ہے لیکن اب ان کو اس آسولی طور پر یہ بات کہنے نہیں جائیے وہ تو کہتے تھے کہ دس پندرہ بیس لوگ اگر اپوزیسن کے میرے خلاف بھی تکھے ہو کے اگر وہ مجھے کہیں کہ تو میں صریفہ دے دوں گا اب تو ان کے منتخب نمائندے انہیں کہہ رہے ہیں اور دو تین درجن کہہ رہے ہیں اب تو ان کی بات سننے بھی چاہیے ٹھیک اچھا کہر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ گیرنٹی اس بات کی کیا ہے کہ یہ جو لوگ سندہ آس میں موجود ہیں یہ جب عدم اعتماد آئے گی تو یہ ووٹ دیں گے ایسا نہ ہو کہ کیونکہ پی ٹی آئی تو مشہور ہے یوٹن لینے کے معاملے میں آپ خود کہتے رہے ہیں یہ لوگ اگر جاگر یوٹن لینے بعد میں کسی بھی بنیاد پہ دوبارہ سے ضمیر جاگ جائے تو پھر اس کی کیا گیرنٹی ہے دیکھیں ایک گزارش ہے کہ ہمیں اس معاملے میں پوزیسیم رہنے کی ضرورت ہے یہ جو آپ کلابے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح تو اس طرح وقت میں بندہ آسمان کی حد تک چلا جاتا ہے اور مسئلہ معاملہ حل دے ایسا نہیں ہے جو لوگ اس وقت کھلے آم اپنی جماعت سے وزیراعظم کی پالیسیز وزیراعظم اور عدم اعتماد کے اظہار کر چکے ہیں اب وہ کیوں واپس جائیں گے کیوں نہیں ووٹ دیں گے ان سے بسپس رہنے سے بات کرنی چاہیے آپ سٹیکلیشن کر سکتے ہیں لیکن مجھے ان سے کوئی شک نہیں چلے ٹھیک ہے آپ کو کوئی شک نہیں ہے بہت شکریہ کمرزمان کائرہ صاحب پیوز پارٹی کے سینئر رانوما مارے ساتھ موجود اور عارف عمید بٹی صاحب بھی اپنا تجزیہ دے رہے